کئی لوگوں نے مجھے واتس اپ پر میسیس کیا کہ سوچ ورڈ پر ویڈیو بنایا ہے سوچ ورڈ پر ویسٹر لوگوں نے بہت سارے ویڈیوز بنایا ہے ان کے اُلٹی سیدھے سوچ ورڈ ہیں جو ڈائیجسٹ نہیں ہوتے سمجھی نہیں آتا ہے میں نے سیمپل سیمپل سوچ ورڈ بنایا ہے فیلنگ کے ساتھ اگر آپ ان سوچ ورڈ کو بولوگے تو ان کے میجیکل ایفیکٹ بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جب تک کسی بھی ورڈ کے ساتھ جب تک کسی بھی سینٹنس کے ساتھ آپ کی فیلنگ نہیں جوڑتی ایمیجینیشن نہیں جوڑتی تب تک وہ ورڈ وہ افرمیشن کسی کام کی نہیں دو چیزوں کو اگر آپ اپنے سوچ ورڈ میں جوڑ دو فیلنگ اور ایمیجینیشن تب پھر وہ کمال کرتے ہیں سوچ ورڈ کیا ہے سوچ ورڈ وہ ورڈ ہے جو سوچ آن اور آف کا کام کرتے ہیں اسے آپ کے گھر میں سوچ لگا ہوا ہے نا تو آپ کیا کرتے ہو مین سوچ کو آن کر دیا تو کیا ہو گیا بل بھی جنے لگے فین بھی چلنے لگا کولر بھی چلا گھیزر بھی چلا ہیٹر بھی چلا سوچ آن کیا کون سا سوچ آن کیا مین سوچ آن کیا پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے سوچ لگے رہتے ہیں سبسیڈری سوچز لگے رہتے ہیں یہ بلپ کا اسے جلائیں گے تو بلپ جل جائے گا اسے جلائیں گے تو ٹیوب لائٹ جلے گی اسے جلائیں گے تو فین جلے گا ہے نا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سوچز لگے ہوئے ہیں تو اسی طرح سے ہماری لائپ میں بھی اس جندگی کو خوش رکھنے کے لئے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزوں کی ضرورت ہے جیسے منی کی ہے ہیلتھ کی ہے ریلیشنز کی ہے انرجی کی ہے پوزیٹیوٹی کی ہے بہت ساری چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے ہے نا ریسٹ کی ہے الگ الگ سوچز ہیں یہ تو الگ الگ سوچز دبانے بڑیں گے تو سوچ برڈ سوچ کیا ہے شارٹ کٹ چیز ہے نا سوچ برڈ یعنی ایک ہی شبت افرمیشن میں تو کیا سینٹنسز رہتے ہیں یہاں آپ سوچ دباؤ اور پھر وہاں وائرنگ گئی اور پھر وہاں ٹیوب لائٹ کا سرکٹ بنا ہوا ہے اور پھر وہ سرکٹ پک اپ ہو کر جلا دے گی ٹیوب لائٹ کو لیکن جیسی سوچ جلے گا اب ایسی ٹیوب لائٹ جلے گی یعنی ٹائم نہیں لگتا ہے یعنی آپ افرمیشن بولو یا سوچ برڈ بولو بات ہی کی ہے سوچ برڈ کی بھی آپ ریکارڈنگ کسٹمائز ریکارڈنگ مجھ سے بنوا کر لے سکتے ہیں اس میں میں کیا کرتا ہوں ایک ہی برڈ کو ریپیٹیڈلی کئی بار بولتا ہوں بٹ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ میوزک کے ساتھ میں الفا میوزک ڈیلٹا میوزک ڈیٹا میوزک سبلینی مل برونل بیٹس ایک ہی سوچ برڈ رہے گا لیکن ڈیپیڈیڈلی بولوں گا میں اس میں بار 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 وہ سوچ برڈ مائنڈ میں اندر چلا گیا یعنی سوچ آن ہو گیا تو منی کا فلو شروع ہیلتھ کا فلو شروع ریلیشنز کا فلو شروع جیسے یوگ میں ہوتا ہے نا مدرہ یوگ وائیو مدرہ لگا لو اب وائیو پرکوب سے بچنے کے لئے پھر پون مکتا سا لگاؤ بھوجنگا سا لگاؤ بٹر فلائی کرو بہت سارے اثر ہیں وائیو کے پرکوب سے آپ کو بچانے کے لئے یا پھر سوچنگ میں آنا ہے تو کیا ہے مدرہ یوگ وائیو مدرہ لگا لی سفیشنٹ ہے اپان وائیو مدرہ لگا لی کافی ہے تو الگ الگ میتھڈ ہے الگ الگ تھیرپیاں جس میں آپ کو بلیب ہو جس میں آپ کو مجھا آتا ہو تو آج کے ویڈیو میں بتانے چاہ رہا ہوں منی کے لئے سوچ ورڈ تو اب اس کو سمجھو پہلے اور پھر بولنا دیکھو کسی کی بھی جندگی اچھے ہوتی ہے بری ہوتی ہے تو ہم کیا بولتے ہیں کیا یار بیکار لائف جی رہا ہے وہ اور کوئی بہت اچھا جی رہا تو ہم کیا بولتے ہیں کیا رچ لائف ہے اس کی رچ لائف اب جب اس ورڈ کو بولو رچ لائف رچ لائف کیسے ہوگی گاڑی بنگلا پینک بیلنس اچھے اچھے ڈریسز رچ لائف امیری سے جڑی ہوئی جندگی سوچ ورڈ کیا آگیا رچ لائف یہ میرے ہی کھوج ہے کہ یہاں وہاں سے کاپی نہیں کی میں نے اپنی ہی ریسرچ میرے حساب سے ہر چیز بہت جیدہ ایزی ہونی چاہیے بائن فٹاک سے پکڑ لیں اس کو تو آپ کو کیا کر رہا ہے فیلنگ کے ساتھ آنکھ بند کر کے آنکھ کھول کے فیلنگ کے ساتھ امیجنیشن کے ساتھ رچ لائف رچ لائف رچ لائف رچ لائف رچ لائف امیجنیشن کرو رچ لائف ہوگا تو کیسی ہوگی رچ لائف رچ لائف رچ لائف اس سوچ ورڈ کو آپ لکھ سکتے ہو گئی بار بار ریپیٹیڈلی بول سکتے ہو جب آپ بار 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 بولتے رہو گے ابھی آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ یہ سوچ ورڈ کے بول کر کیا ہونے والا ہے اب یقین مانو سوچ ورڈ وہ چابی ہے جو بڑے بڑے بند دروازوں کی تعلقوں کھول دیتی ہیں سوچز نہیں ہوتے تو پھر الیکٹرک سٹی کا اتنا تام جھام کیسے کریئٹ کیا جاتا کہیں نہ کہیں سے تو وائر جوڑ نہیں پڑے گا پوزیٹیو سے نیگیٹیو کو ملانا پڑے گا سوچ ورڈ کیا کریں گے آپ کے سب کونسیس مائنڈ کے بٹن کو اوپن کر دیں گے رچ لائف اب سب کونسیس مائنڈ وہ سارے سین آپ کو دکھائے گا رچ لائف میں کیا کیا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں کریئٹ کرے گا اور پیدا کرے گا اور آپ کے سامنے لے آئے گا بھلے ہی آپ کو یقین نہ ہوتا ہو ان سب باتوں پر لیکن میری تو ہاتھ جوڑ کر پڑھاتا ہے آپ سے کہ یقین کریے اور بے شمار فائدے اٹھائیے اس میں جائی کیا رہا ہے آپ کا اچھی چیزوں پر سچی چیزوں پر جرور وشواس کریئے یہ آپ کا چیمار بدلیں گے من اور دھیان ہر سمسیہ کا سمدھان یہ میری لکھ ہوئی کتاب ہے اس میں میں نے پچاس ویڈیاں میڈیٹیشن اور مائنڈ پروگرامنگ کیلئے لکھ ہوئی ہیں بہت سارے لوگوں نے اس کتاب کو پڑھا بہت بہترین فیڈ بیک انہوں نے دیئے اس کتاب کو آپ خریدیں اپنے دوستوں رشتداروں کو گفٹ کیجئے اس کتاب سے ہونے والی سمستائیں ہمارے مفت بھجن اکرم میں خرچ کی جاتی ہے چینل پر رہے ہو تو سبسکرائب جرور کر لیجئے ویڈیو اچھا لگا تو لائک جرور کیجئے اور بیل آئیکون کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میرے نئے ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو ملتا رہے ہیں بہت بہت شکریہ